اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو زندگی میں پیسے کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں حالانکہ اس سب کے باوجود بھی آپ کو جیون میں ترقی نہیں مل پا رہی ہے تو واسطو کی کچھ غلطیاں اس کا کارن ہو سکتی ہیں تو چلیے ہم آپ کو کچھ غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں واسطو شاستر کے انسار گھر کے واسطو میں ذرا سی بھی کمی رہ جائے تو یہ سب ہی سدسیوں کے جیون پر گہرا پرباو ڈالتا ہے کبھی اچانک دھن کی ہانی ہوتی ہے تو کبھی بنے بنائے کاریاں بگڑنے لگتے ہیں یا پھر کوئی بیمار پڑنے لگتا ہے اور کتنا بھی دھن آ جائے ٹکتا ہی نہیں ہے لگاتار محنت کرنے کے بعد بھی اگر اس طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا کارن واسطو دوش ہوتا ہے اگر آپ گھر میں واسطو سے جڑی کچھ غلطیاں کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے آپ کرز میں ڈوب سکتے ہیں اور گھر میں دردرتہ آ سکتی ہے اس لیے آپ کو ترنت نیچے دی گئی واسطو ٹپس کو اپنا لینا چاہیے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ماتارانی کا آشیرواد آپ پر بنا رہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں جائے ماتا لکشمی ضرور لکھیں نمبر ایک واسطو شاستر کے انسار ایسا مانا جاتا ہے کہ رات کے سمیں جھاڑو لگانے سے گھر میں دردرتہ آتی ہے اور دھن کی دیوی لکشمی ہم سے روٹ جاتی ہے اور الکشمی کا نیواز ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو ایسا نہ کرنے کی سلاح دی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آرثک نقصان کا ایک بڑا کارن آپ کا شام کے سمیں جھاڑو لگانے کی عادت ہو آپ کو اسے ترنت بدلنے کی ضرورت ہے نمبر دو اگر آپ کے گھر کے مکھ دوار پر اندھیرہ رہتا ہے تو یہ بہت ہی اشب ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر گھر کے مکھ دوار پر اندھیرہ ہو تو بنتے کام بگڑ جاتے ہیں اور اس وجہ سے بہت محنت کرنے کے بعد بھی آپ کئی کاموں میں سفل نہیں ہو پاتے ہیں اسی لیے گھر کے مکھ دوار پر اندھیرہ نہ رہنے دیں نمبر تین کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور پانی کو بہنے دیتے ہیں بتا دیں کہ واسطو شاستر کے انسار یہ اشب ہوتا ہے اس سے آپ کو سواستھ سمبندھی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ ہی آپ مانسک روپ سے بھی کمزور ہو سکتے ہیں نمبر چار کہاں جاتا ہے کہ جس گھر میں صاف صفائی ہوتی ہے بھگوان بھی اسی گھر میں واس کرتے ہیں اسی لیے آپ کو اپنے گھر کو پوری طرح سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے اگر آپ کا گھر پوری طرح سے بکھرا رہتا ہے سامان ادھر ادھر پڑا رہتا ہے تو آپ کے گھر میں لکشمی کا واس نہیں ہوگا اسی لیے آپ کو اپنے گھر میں ہمیشہ صاف صفائی رکھنی چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں لکشمی کا واس ہو اور دھن ہانی نہ ہو نمبر پانچ آپ کو اپنے گھر میں پرتی دن پوجا کرنی چاہیے ہندو دھرم کے مطابق گھر میں پوجا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ نکاراتمک اورجہ کو گھر سے باہر نکالتا ہے جس گھر میں پوجا نہیں کی جاتی ہے اس گھر میں دھن کی کمی بنی رہتی ہے اسی کے ساتھ گھر کے باقی صدسیوں کو بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے آپ کو صدیو صبح اٹھ کر اپنے گھر کے مندر میں پوجا ضرور کرنی چاہیے نمبر چھے سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے باتھروم اور ٹوائلٹ کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھنا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے باتھروم اور ٹوائلٹ کے دروازے کو کھول کر رکھتے ہیں تو یہ گھر میں نکاراتمک اورجہ پھیلتی ہے اس سے گھر میں دھن کی کمی بنی رہتی ہے نمبر ساتھ مکھ دوار پر تلوار چاکو بھالے نہیں لگانے چاہیے اس سے پریوار کے سدسیوں کے بیچ سنگھرش اور تناؤ بڑھتا ہے نمبر آٹھ اگر آپ کے پریوار میں کچھ لوگوں کا سواستھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے گھر میں مرد پودھے ہو سکتے ہیں واسطو شاستر کے انسار یدی آپ گھر میں مرد پودھے رکھتے ہیں تو آپ کو اور آپ کے پریوار کو سواستھی سمبندھی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اگر آپ گھر میں پودھے رکھتے ہیں تو انہیں روز پانی دیتے رہیں تاکی وہ ہمیشہ فریش رہیں نمبر نو واسطو شاستر کے انسار گھر میں چمگادڑ کا نواز اشبھ مانا جاتا ہے اور اس سے آپ کے گھر میں واسطو دوش ہمیشہ بنا رہتا ہے اس لیے آپ کو ایسے اپائے کرنے چاہیے جس سے یہ چمگادڑ جیسے پکشی گھر میں نہ آئے نمبر دس اگر آپ کو رات کو کھانا کھانے کے بعد صبح برتند ہونے کے لیے چھوڑ دینے کی عادت ہے تو یہ بہت ہی بری عادت ہے واسطو شاستر کے انسار ایسا کرنے سے ماں لکشمی اور ماں انپورنا آپ سے ناراض ہو سکتی ہیں جس کا اثر آپ کی آرثک ستھی پر بھی پڑ سکتا ہے نمبر گیارہ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جلدی میں جھاڑو کو ایسے ہی پٹک کر چل دیتے ہیں یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے جھاڑو کو ماں لکشمی کا سوروپ مانا جاتا ہے جو لوگ جھاڑو کو اس طرح سے پٹک کر رکھتے ہیں ان لوگوں سے ماں لکشمی ناراض ہو جاتی ہیں اور ان کے گھر میں ماں لکشمی نہیں رہتی ہیں جھاڑو کا سممان کرنا چاہیے اور پریوک کرنے کے بعد جھاڑو کو آہستہ سے رکھ دینا چاہیے جھاڑو کو گھر میں اس پرکار سے چھپا کر رکھنا چاہیے کہ باہر سے آنے والوں کو جھاڑو نظر نہ آئے نمبر بارہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ نہانے کے بعد وہ باتھروم ایسے ہی گیلا چھوڑ دیتے ہیں اور سابون کا پانی پڑا رہتا ہے اور باتھروم گندہ کا گندہ رہ جاتا ہے جب بھی آپ نہا کر باتھروم سے باہر نکلیں تو باتھروم کو ساف کر کے باہر آئیں ایسا نہ کرنے سے مانا جاتا ہے کہ ورن دیوتا ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے ناراض ہونے سے دھن کی ہانی ہوتی ہے نمبر تیرہ ہندو دھرم میں تلسی کے پودھے کو بہت زیادہ پویتر مانا گیا ہے جس کی پتیوں کے بغیر بھگوان وشنو کی پوجہ ادھوری مانی جاتی ہے جن لوگوں کی چاہت ہے کہ گھر میں دھن کا بھنڈار ہمیشہ بھرا رہے اور کبھی پیسوں کی کلت نہ ہو تو انہیں کبھی بھی شام کے سمیے تلسی کے پودھے کو سپرش نہیں کرنا چاہیے ماننیتہ ہے کہ جس گھر میں تلسی کے پودھے کی پویترتا کا پالن نہیں ہوتا ہے وہاں سے سناتن پرمپرا میں کسی بھی کارے کے لیے شبھ اشبھ سمیں اور دن وشیش کا پورا خیال رکھا جاتا ہے دھرم شاستر میں شام کے سمیں بال اور ناخون کاٹنے کی منہ ہی ہے مانیتہ ہے کہ جو ویقتی اس نیم کو اندیکھا کرتا ہے اس کے یہاں سے ماتا لکشمی ناراض ہو کر چلی جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ پھٹے حال بنا رہتا ہے نمبر پندرہ جیوتش شاستر کے انسار کچن میں رکھی چیزوں کا بھی آپ کی قسمت سے کنیکشن ہوتا ہے جیوتش کے انسار کچن میں رکھی ہلدی کا برہسپتی اور دودھ کا چندر گرہ سے جڑا ہوتا ہے ایسے ہی نمک چینی آدھی کو کسی کو بھی ادھار دینے سے بچنا چاہیے مانیتہ ہے کہ ان سبھی چیزوں کو ادھار دینے سے ماں لکشمی کی کرپا سے ملنے والا سو بھاگی روٹ کر چلا جاتا ہے اور ویقتی کے پاس رکھا دھن دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے نمبر سولہ اگر آپ اپنے کپڑے چپل جوتے آدھی چیزیں گھر میں بنا ویوستت رکھے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو یہ بہت گلت ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ماں لکشمی بہت ناراض ہوتی ہیں جس سے آپ کے گھر میں پیسوں کی کمی ہو سکتی ہے نمبر سترہ واسطو شاستر کے انسار گھر میں کوئی بھی ٹوٹا ہوا شیشہ کانچ یا کوئی انیہ ٹوٹی ہوئی وستو نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اس سے گھر سے سکاراتمک اورجہ ختم ہو جاتی ہے اور نکاراتمک اورجہ کا سنچار ہوتا ہے نمبر اٹھارہ ہر چیز کی طرح واسطو شاستر کے انسار ہی گھر میں ڈسٹبین کو رکھنے کی دشا تیہ ہوتی ہے بتا دیں کہ گھر میں کہیں بھی ڈسٹبین نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ اسے گھر کے باہر یا پرویش دوار پر رکھتے ہیں تو ماں لکشمی آپ سے روٹ جاتی ہے اور آرثک ستھی بگڑ جاتی ہے نمبر انیس بتا دیں کہ اگر آپ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو آپ بہت غلط کام کرتے ہیں کیونکہ واسطو شاستر کے انسار اس سے ماں لکشمی اور ماں انپورنا ناراض ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر کی آرثک انتی رکھ جاتی ہے نمبر بیس کئی لوگوں کو گھر کے باتھروم میں خالی بالٹی رکھنے کی عادت ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس طرح بالٹی رکھنا بےحد اشب مانا جاتا ہے واسطو شاستر کے انسار آپ کے گھر میں نکاراتمک اوڑ جا کے آنے کا یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے نمبر اکیس شاستروں کے انسار پھٹے کپڑے پہننے سے ماتا لکشمی بھی روٹ کر گھر سے پرستان کر جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے گھر میں دردرت آنے لگتی ہے اس لیے ہمیشہ پھٹے یا پرانے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے بتا دیں کہ واسطو شاستر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ واسطو شاستر کے انسار پرس کھالی رہنے کا اہم کارن یہ ہے کہ کئی لوگ اس میں پیسوں سے زیادہ دوسرے سامان رکھتے ہیں پرس روپے پیسے رکھنے کی چیز ہے اس لیے اس میں اناوشک کاغذات یا دوسری چیزیں رکھنے سے بچیں نمبر تیتیس گھر کا مکھے دروازہ کالے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے واسطو ویجیان کے انسار اس سے گھر کے مکھیا کو بدنامی دھوکھا اور اپشبد سننے پڑتے ہیں مکھی دروازے سے گھر کے انی دروازے بڑھے ہوگے تو آرثک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے مکھی دروازہ انی دروازوں سے بڑا ہونا چاہیے نمبر چوبیس گھر میں مور پنک اور گنگا جل ضرور رکھیں کمرے میں سوخے پھول رکھنے سے بچیں کیونکہ یہ آپ کے بھاگی کو نکار آتمک روپ سے پر بھاویت کر سکتے ہیں گھر کے مندر میں دیوی دیوتاؤں کی ایک دوسرے کے سامنے والی مورتی یا تصویر رکھنے سے بچیں پرویش دوار پر لگائیں یہ مورتی یدی گھر کا مکھی دوار دکشن دشا میں ہو تو پرویش دوار پر شویتارک گنپتی کی مورتی لگائیں نمبر پچیس گھر کی اتر دشا میں سٹور روم بنانے سے بچے گھر کے ایشان کون میں بھاری سامان اور کھوڑا کرکٹ رکھنے سے بچے اس سے آرث نقصان ہو سکتا ہے نمبر چھبیس گھر کے مکھیا کا شیعن ککش دکشن پش چم دشا میں ہونا شب مانا جاتا ہے نیا گھر بناتے یا خریدنے کے بعد گرہ پرویش کے سمیع واسطو دیوتا کی پوجہ ضرور کریں نکار آتما کورج کو گھر میں پرویش کرنے سے روکنے کے لیے مکھی دوار پر سواست چنہ لگائیں گھر میں سکھ شانتی لانے اور سنتان پرابطی کے لیے مکھی دوار کے دونوں اور اشوک کے پودھے لگائیں گھر سے واسطو دوش سویر لگائیں دوستوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں جائی مان لکشمی ضرور لکھیں ماتا لکشمی آپ پر صدیو اپنی کرپا بنائی رکھیں ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لئے دھنیوا آدھ